پاکستان طریقہ انصاف کے کئی اہم رہنما عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں اتجاج کے لئے چوبیس نومبر کی تاریخ کے اعلان سے زیادہ خوش نہیں ہیں بشرا بی بی نے پاکستان طریقہ انصاف کے عراقی نے کجاب اسمڈی کو کل جو ہے وہ پشاور طلب کر لیا ہے یہ رنگباز گل شباز گل کے بارے میں کہ انہوں نے ایک فیک نیوز میرے بارے میں پھلانے کی کوشش کی تھی اتنی شرم نہیں آئی کہ معافی مانگے ہیں اس کے اوپر کور ویلوگ کیا اور اس ویلوگ کے اندر کوئی پندرہ منٹ بیٹھ کے کومنٹری کرتے رہے اور پندرہ منٹ پہ جا کے جو ہے نا پھر بھی انہوں نے اقرار کر لیا جا کے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیرل چانل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے کی اہام ترین خبروں کے اوپر تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان جو ہے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی گرمی سردی ہو رہی ہے خاص طور پر لندن کی سڑکوں پہ کچھ اس کے بارے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے جو ہے وہ چھبیس تاریخ کو جو اعتجاج ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ساری چوبیس تاریخ کو جو اعتجاج ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اس سلسلے میں جو ہے وہ اب آہ تھوڑا سا انہوں نے بھی ایکٹیو رول جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیا ڈیٹیل سے بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آچھا جی سب سے پہلے ذرا بات کرنا چاہیں گے رنگ باز گل کے بارے میں آہ ساری شرم نہیں آئے کہ معافی مانگیں اس کے اوپر بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور ویلوگ کیا اور اس ویلوگ کے اندر کوئی پندرہ منٹ بیٹھ کے کومنٹری کرتے رہے اور پندرے منٹ پہ جا کے جو ہے نہ پھر بھی انہوں نے اقرار کر لیا جا کے انہوں نے اقرار کر لیا جا کے کہ ہاں جی آہ انہوں نے بلکہ الزام میرے پر کیا لگایا انہوں نے کہا جی آپ نے یہ باریک کاروائی ڈالنے کی کوشش کی تھی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں کینسر ہے لیکن آپ نے ایسا شہبہ دیا تھا کہ انہیں کینسر کا خطرہ ہے اور بے وکوف انسان میں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ انہیں کینسر نہیں ہے نہیں ہے وہ کلپ چلایا بھی ہے آپ کی سوچ کے لیے آپ کی اکل کے لیے کیونکہ کوڑو مغزیں شاید آپ آپ کے لیے دوبارہ چلا دیتے ہیں دوبارہ سن لیں ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو آپ جانتے ہیں وہ جینیوہ کے اندر موجود ہیں تو ان کی بیماری کو لے کے بہت سی چہمے گوئیاں ہو رہی تھی اور بلکہ ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے مجھے کچھ اس کی ڈیٹیلز پتا تھی لیکن کچھ بیکگراؤنڈ مجھے پتا تھا لیکن اب کچھ مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں میں نے پوچھا اس اپنی سورس سے میں نے پوچھا کہ جی یہ جو خبر آ رہی ہے کہ ان کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو کیا یہ صحیح تو انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل غلط خبر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان ٹیسٹ کی ریپورٹ جو ہے وہ تین دن کے بعد آنے والی ہے اور تین دن کے بعد جو ہے وہ ایک بورڈ بیٹھے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آگے ریپورٹ چپائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح آگے جائے جائے گا ان ٹیسٹ کے اندر بات ذرا گھسے تو یہ یہ ہوتی ہے بے شرمی یہ ہوتی ہے بے شرمی کہ جب آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں آپ کو بتا بھی دیا جائے لیکن پھر بھی آپ ہٹ درمی دکھائیں کہ نہیں نہیں میں نہیں مننا اور یہ پرانی عادت ہے اس شخص کی یہ پرانی عادت ہے کتنی دفعہ جھوڑ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہے کتنی دفعہ اس شخص نے جھوڑ بولا ہے لیکن یہ اس کو شرم نہیں آئے گی آجا پھر اس کے بعد اس نے یہ اپریشن دیرے کی کوشش کی وہ جی بات یہ ہے کہ میرے پہ جو ہے وہ اس پیس سے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ میرے ویوز بہت آ رہے ہیں وہ میرے بھائی ویوز یوز کا جو مقابلہ ہوتا ہے نا وہ آپ جیسے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو پارٹی کے لیے جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں ہم لوگ جرنلسٹ ہیں ہمارا اور آپ کا کبھی مقابلہ ہوگا بھی نہیں نہ جب زیادہ تھے یا کم ہوں گے یا آئندہ کبھی زیادہ ہوگے ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بات کریڈیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ منصور علی خان کے چینل سے جو خبر دی جاتی ہے وہ کریڈیبل ہوتی ہے آپ کی طرح نہیں ہوتی جس طرح ابھی ہم نے آپ کو پکڑا ہے یہ تو میں نے صرف ایک بات کے اوپر آپ کو پکڑا ہے ٹھیک ہے آپ نے تو پتہ نہیں ماضی میں بھی کتنے جھوٹ بولے ہیں میں کس کس بات کے اوپر آپ کو پکڑے ہیں آپ تو جنرل باجوا کے حوالے سے میں اب آپ کا بیان آپ کو چلا ہوں جہاں پہ آپ اپنا اپنا رشتہ باجوا کے خاندان کے ساتھ ملانے کی کوئش کر رہے تھے اور بعد میں اسی باجوا کو برابلہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ بہت سے ایسے بیان آتا ہے آپ کے آپ اپنا موچ پانا آپ کو پڑ جائے گا اگر میں نے وہ چلانا شروع کر دیا تو تو اب یہ ویوز کی اگر گیم ہوتی چلیں آج آپ نے ویوز کے بارے میں بات کرنا لیا آئے میں میں کھل کے ویوز کی بات کر رہی دیتا ہوں آپ کے خیال میں یہ یہ سارا کچھ یہ جو ہو رہا ہے جو آپ کے بہت سے لانڈے لے پاڑے آپ کو فولو کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے آپ کے خیال میں وہ بڑے سنسر ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ پرائیوٹ سٹنگز میں بیٹھ کے خود مان رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کتنے غلط ہیں لیکن ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ پچھلے دس گیارہ سال میں ایسی پود ہم نے بنا دی ہوئے کہ جو پی ٹی آئی کانٹنٹ ہوگا نا وہ اگر آپ ڈالیں گے اس کے ویوز آنے ہیں سمپل اس دار اور وہ اس کے پیچھے آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ کے خیال میں یہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے تھے ہمیں بھی آتا ہے ایسی کون سا مشکل کام تھا لیکن جہاں پہ ہم نے صرف تب آپ لوگوں کے بارے میں کہا ہاں آٹھ فر وی کے الیکشنز ہوئے دھاندری ہوئی اس کے بارے میں کہا غلط ہوا عورتوں کو زبرستی اٹھایا گیا گھروں میں گھسا گیا کہا غلط ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جہاں پہ یوٹن لیں یا آپ لوگ جہاں پہ دونبری کریں تو وہاں پہ ہم چھپ ہو جائیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو پرو پی ٹی آئی کانٹنٹ بنانا ہے باقیوں کی طرح وہ صحافت تھوڑی ہے وہ صحافت تھوڑی ہو رہی ہے وہ جو کرتے ہیں وہ چمچہ گی رہی ہے آپ کو چمچے چاہیے ہیں ایکچولی آپ کو چمچے چاہیے ہیں جو دن رات وی لاغز بنائیں اور صرف اور صرف آپ کی تعریفیں کریں بھائی وہ یہاں نہیں ہو سکتا آپ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فارملہ مجھے نہیں آتا یہ چار سال ہو گئے ہیں یوٹیوب چینل چلاتے ہوئے چار سال میں آپ کے خیال میں یہ فارملہ مجھے نہیں آتا کہ اگر میں امران خان کی تعریفیں کرنا شروع کروں تو بیوز آنا شروع ہو جائیں گے مجھے پتا ہے اس بات کا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جنللزم نہیں کلائے گی پھر وہ جنللزم نہیں کلائے گی اور آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ آپ صافی نہیں کیونکہ آپ نہیں ہیں آپ ایک پارٹی کے رہنما ہیں جو صرف اور صرف اس پارٹی کا پلاتفارم اور پارٹی کا فلیگ اپنے یوٹیوب چینل کو چلانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ فیکٹ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اگر آپ اتنے ہی سنسیر ہیں چلیں آج میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں اگر آپ اتنے ہی سنسیر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کی مونٹیزیشن بند کر دیں بند کر دیں نا تاکہ پتا لگے ہاں جناب آپ یہ سب کچھ پیسے کے خاطر نہیں کر رہے ہیں بند کر دیں لوگوں کو ویسے دیکھنے دیں آپ کومنٹری کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پارٹی کی ترویج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے پیسے کر رہے ہیں آپ کتاب تو نکالے نا بیچ میں سے آپ دس پندرہ بیس پچیس تیز ہزار ڈالر جتنا بھی بنا رہے ہیں آپ آپ نکالے اس میں سے پیسوں کا پیسوں کا تو عمل دخل نکالے نا بیچ میں سے پتا لگ جاتا آپ کتنے سنسیر ہیں نہیں نہیں ہوگا نا بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ آپ یہ جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں بتائیں تو صحیح کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فرم سے کتنا پیسہ کمارے ہیں اس پارٹی کے لیے آپ کتنا پیسہ کمارے ہیں کیوں آپ کا دل نہیں کرتا پاکستان واپس آنے کو کیوں آپ کا دل نہیں کرتا جبکہ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کے باقی یوٹیوبرز بھی تو آخر وہاں پہ جاتے ہیں نا آپ بھی چلے جائیں نہیں آتے کیونکہ وہ یوٹیوب چینل چلانا بہت ضروری ہے سب کو پتا ہے اس بات اور بائی دوئے یہ مت سوچے گا یہ میری سوچ ہے پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی آپ کے ورے میں یہی سوچتے ہیں کہ آپ صرف پیسہ چھاپ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے اور آپ کا کوئی چکر نہیں ہے نہ آپ کا صحافت سے تعلق ہے اور نہ تو آپ کا سیاست سے تعلق ہے کیونکہ نہ یہ سیاست ہے نہ یہ صحافت ہے یہ صرف اپنی جیم کرم کی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو نہ موں کھلوائیں آگے چلیں اچھا بائی دوئے مجھے پتہ لگا آدل راجہ صاحب این آنے میں نے جو ہے وہ غلط خبر دی تھی کہ جی مریم نواز کو کینسر ہے اور مجھے تو اب شک پڑھنا شروع ہو گا ہے کہ مریم نواز کو نہ کسی نے جا گی یہ بھی کہ دی ہوگی جی منصور علی خان نے کہا آپ کو کینسر ہے اور میں نے کہا تھا کہ نہیں ہے خدا کے لیے نہیں ہے کینسر اور کتنی دفعہ یہ بات سمجھاؤں وہ شکر ہے میں نے کل جب میں نے ویڈیو کی تو بہت سے لوگوں نے نیچے کومنٹ میں جو ہے نا اچھا خاصا شباز گل کو لطاڑا جا گیا کہ کیونکہ ان لوگوں نے بعد میں ان کا یہ ویلوگ دیکھا اور ان نے کہا جی ہم نے ان کے ان کے ویلوگ نیچے جا کے کومنٹ کیا کہ بھئی منصور علی خان نے یہ نہیں کہا ہوا ہے ایمی نا بلا وجہ بونگیاں مارا کر ایمی نا چھکے مارا کر اس طرح کے پہلے ریسرچ کر لیا کر اپنا یا اور کچھ نہیں تو جو ریسرچر رکھا ہوئے انہوں دو چار پہہ ہور دے دے تاکہ وہ کم تے کرے صحیح طرح تاکہ آپ کو وہ خبر تو صحیح طرح پوچھائے تو نیکس ٹائم بھی ویری کیفل یہ بہت ہم نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ آپ یہ چھکے مارتے تھے کومنٹری کرتے تھے میں نے پچھلے دنوں مجھے پتا لگا میں نے چند شوز کیے تھے یونیورسٹی میں اس میں بھی آپ نے بونگیاں ماری نہیں ہے اس میں بھی رج رج کے بونگیاں ماری نہیں ہے اس میں اس نے کیا بے وکوفی اور بونگی ماری تھی کہ جی یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے یہ شوز اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اور بے وکوف انسان اگر یہ شوز اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہوتی تو وہ جو پرو پی ٹی کومنٹری آتی اسٹوڈنٹس کی طرف سے وہ ہم نے چلانی تھی وہ ہم چلنے دیتے کبھی لیکن وہ سارا کچھ چلایا اور جس شو کے بارے میں آپ نے فضولیات بولی تھی ارشاد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر ارشاد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ارشاد بھٹی صاحب کے خیالات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو بے شرمو انہی کو فون کر لینا تھا ان کو فون کر کر کے پوچھنا تھا کہ منصور علی خان نے کوئی question یا کوئی چیز آپ کو منع کیا کہ نہیں جناب آپ یہ مت بولیے گا یا یہ question آپ نے شامل نہیں کرنا ان سے پوچھ لینا تھا ان پہ اعتبار ہے یا نہیں ہے ارشاد بھٹی پہ یا کسی سٹوڈنٹ کو کہا ہو کہ خبردار یہ سوال مت کرنا بلکہ وہاں پہ تو اگر وہی بات ہے نے اس نے پروگرام ہی نہیں دیکھا یہ بیٹھ کے دیکھتا ہے نہیں پوری چیز اہم ہی پاؤں پاؤں شروع کر دیتا ہے وہاں پہ سٹوڈنٹس کو بلکہ میں نے کہا کہ بیٹا پوچھو جو پوچھنا ہے ہر قسم کا سیاسی سوال پوچھو جو مرضی پوچھو کوئی مسئلہ نہیں تو رنگباز گل صاحب آپ کے بڑے پروپگنڈے چل گئے اب آپ کو یہاں سے زناٹے دار جواب آئے گا یہ ذہن میں رکھئے گا آپ کی کافی جھوٹ کی فیکٹری آپ نے چلا لی بس کافی ہے اب آپ کو یہاں سے سیدھا سیدھا واپس رسپونس آیا کرے گا نیکس ٹائم یو لائے نیکس ٹائم یو لائے ہم نے اب ہر قسم کا فوکس رکھنا ہے آپ کی ٹویٹوں کے اوپر بھی اور آپ کے ویلوگ کے اوپر بھی پہلے ہم میں نے بہت دفعہ ماضی کے اندر بھی نا لوگوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہاں کے پاکستانی بھی تو کرتے ہیں نا پاکستانی بھی تم لوگوں نے چار پانچ سال میں وہ پالے ہیں سارے تم بھی یہی کام کرو ٹھیک ہے لیکن جھوٹ مد بولنا میرے بارے میں جھوٹ نیکس ٹائم مد بولنا آگے چلیں اچھا جی خواہدہ عاصف صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس کے اوپر ہم نے پچھلے بھی لوگ میں بات کرتی جس میں ایک شخص جو ہے وہ انہیں دھمکیاں وغیرہ دے رہا تھا اور اس طرح کی اس نے بڑی لوس ٹاک کی تھی بڑی فضول قسم کی لینگویج اس نے یوز کی تھی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید دفتر خارجہ یا پاکستانی گورمیٹ جو ہے اس سلسلے میں باقاعدہ آپ کوئی ایکشن لے گی آہ ویسے آہ قاضی فائی صاحب والا وہ جو انسیڈنٹ تھا اس کے بعد بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب بڑا سویر ایکشن لیں گے ادھر تو کچھ نہیں ہوا اگر آپ کو یاد ہو گیا تو میں نے آپ کو ایک وی لاغ میں کہا بھی تھا کہ باقاعدہ طور پر ابھی تک کوئی کمپلینٹ نہیں آئی بھی لیکن یہاں پہ البتہ لوگوں نے یہ کمپلینٹ کی کہ جی ہمارے یہاں پہ فیملیز کو جو ہے وہ تھریٹن کیا گیا ہے اور ہمارے پاسپورٹس جو ہیں وہ بلوک کیے جا رہے ہیں آئی ڈی کارڈز ہمارے بلوک کیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اچھا وہ میں دیکھ رہا تھا شایان جو ہے وہ جو لڑکا اس کے بارے میں بھی بات آئی تھی اس نے کہا جی مجھے فرقی کوئی نہیں پڑتا آپ کر دیں جو میں نے کہا اور واقعی اس کو فرق نہیں پڑھ لو نا پاکستان آ جانا وہ فرق تو اس کو پڑھے نا جس نے پاکستان آنا ہو نا وہ پاکستان آتا ہے نا اس کو فرق پڑھتا ہے اور نا وہ مرخل میں آئندہ ہے وہ تو پی ٹی آن کی گورنمنٹ بھی نہیں آئے پاکستان لیکن وہ آہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں میں نا رے مارنے کے لیے خیر آگے چلیں اس کے علاوہ جناب آہ توشہ خانہ ٹو کیس عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ریالہ جیل میں ہوئی عدالت نے بریت کی درخواستوں پر پہلے سے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جو ہے وہ آہ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے جو ہے وہ خارج کر دی اور عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے اٹھارہ نومبر کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی اچھا اس پہ انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پہلے یہ خبریں آئیں کہ جناب ان کی بریت ہو گئی ہے چند چینلز کے اوپر جو ہے یہ فیک نیوز چلی آہ اس وقت کہ جناب ان کی بریت ہو گئی ہے اور یہ ان کی درخواستوں جو ہے منظور ہو گئی لیکن بعد میں پتہ لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک چلی فیک نیوز ہے اس کے علاوہ آ سوری خواجہ عاصف صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا خواجہ عاصف صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کی ایک اور ویڈیو بھی اب سامنے آئی ہے آہ جس میں وہ ایک ریسٹران میں بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آہ یہ ایک وہاں پہ خاص طور پہ یوکے کے اندر جو ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑا یہ ٹرنڈ جو ہے وہ چلتا ہے کہ جناب دور سے کوئی نظر آئے تو آپ ویڈیو آن کرے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ کومنٹری کرنا شروع ہے and you can't stop anyone مطلب اس پہ تو آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے لیکن مجھے جس چیز کا ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ this thing will start on the opposite side also یہ دوسری سائٹ پہ بھی اب چلنا شروع ہو جائے گا کہ اگر ایک سائٹ کی ویڈیو بن سکتی ہے دوسری سائٹ کی بھی بن سکتی ہے تب کیا ہوگا کس کو روک کس کس کو روکیں گے اور مجھے خوف آتا ہے اس دن سے اگر کوئی عورت بیٹھی ہوئی کوئی خاتون آہ مطلب آہ پارلمنٹریین اور اس کے اوپر کوئی فضول قسم کے کومنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا that would be pathetic absolutely pathetic اچھا جی اس کے علاوہ آہ توشہ خانہ ون کیس ایک توشہ خانہ ٹو کیس ایک توشہ خانہ ون کیس میں ابنان خانہ بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات جو ہے وہ چیف جسس آمیر فاروق اور جسس میا گلہ سن اور انگزیب نے کی بیسر علی زفر نے عدالت کو کہا جی میں بشرا بی بی کی جانب سے استثناء کی درخواست دائر کر رہا ہوں اس پہ چیف جسس نے ریمارکس دیا کہ آپ دے دیں اس حوالے سے پریشان نہ ہو ہم آرڈر کر دیں گے آہ علی زفر نے کہا کہ نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں بھی استثناء کی درخواست پر اتراز نہیں کروں گا نیاب پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ میں خود توشا خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں میں نے اطراف کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا موطل کرنے کا بیان دیا تھا دورانے سمات آہ نیاب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا قلدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کرنے کی صدا کر دی نیاب پروسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کلدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے چیف جسٹس نے نئے پروسیکیوٹر سے صفصار کیا کہ ہمیں پہلے علی زفر کو سن تو لینے دیں وہ کیا کہتے ہیں اس پہ علی زفر نے دلائل دیتے پہ کہا کہ یہ ایک جیل ٹرائل تھا انتیس جنوری کو جرا کا حق ختم کیا گیا تیس جنوری کو بشرا بی بی کا تین سو چونٹسٹھ کا بیان رات گیارہ بجے کے قریب ریکارڈ کیا گیا چیف جسٹس نے پوچھا کہ اس وقت عمران خان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا اس پہ علی زفر نے کہا کہ اکتیس آری کو سوال نامہ عمران خان کو دیا گیا تھا میں عدالت کے سامنے ثبوت پیش کروں گا بعد میں عدالت نے علی زفر کو عمران خان سے مشاورت کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اگر آپ نیاب کی تجویز کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم میریٹ پر فیصلہ کر دیں گے عدالت پھر ٹرائل کورٹ میں ہونے والی غلطیوں کو ایک طرف رکھ کر میڈر پر فیصلہ کر دیں علی زفر نے کہا کہ میں سوالے سے اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں عجد صاحب نے ریمارکس دیئے کہ دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ امجد پرویز جو بات کر رہے ہیں اس کو مان لیں آپ دوسری صدا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیس ٹرائل کورٹ میں فرد جرم سے دوبارہ شروع ہو اگر آپ یہ دونوں نہیں مانتے تو پھر ہم تکنیکی خرابیوں کی طرف جائیں گے ہی رہیں علی زفر نے کہا کہ میری ریزر میں سزا کا یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا بعد میں عدالت نے توشہ خانہ ون کیس میں عمران خان اور بشوہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت اکیس نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری دی ہے یہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کئی اہم رہنما عمران خان کے جانب سے اسلامباد میں احتجاج کے لئے چوبیس نومبر کی تاریخ کے اعلان سے زیادہ خوش نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ان کے وکیل کی جانب سے اڑیالہ جیل میں سابق وزیراعظم سے ملاقات کے بعد احتجاج کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد پارٹی کے سینے رہنماوں نے ایک دوسرے سے رابطے کی ہیں یہ رہنما اپنی آپسی بات چمدے عمران خان صاحب کے اعلان سے زیادہ خوش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے اور آئندہ چند روز میں عمران خان کے ساتھ اس معاملے پر بات کر رہے ہیں اور انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پر امادہ کرنے پر غور کیا جائے گا پارٹی کے ایک سینے رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ہم لوگ ایک اور کوشش کریں گے اور عمران خان کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تحریکین صاحب کے ان رہنماوں کے نام موجود ہیں جو عمران خان کے چوبیس نومبر کو دو اور ڈائی احتجاج کے فیصلے سے خوش نہیں تاہم پارٹی ذرائع نے اس نمائندوں کو بتایا کہ اگر دی نیوز کی جانب سے ان رہنماوں کے نام شائع کیے گئے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کہا جائے گا اب جانتے ہیں میں کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو سوشل میڈیا سیل جو بنایا ہے جو باہر سے آپریٹ ہوتا ہے جس میں شہواز گلہ is actually part of it also تو یہ literally ایک militant ونگ کا کردار ادا کرتا ہے اور شیخ وقاس سکرم صاحب نے پچھلے دنوں بھی وہ بیان دیا تھا جس میں وہ سوشل میڈیا ٹیم کی ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے تو میں نے اسی کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب کو اپنی عزت بہت پیاری ہے بھائی سب کو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کی مٹی پلیت کر دی جائے گی تو اور اسی لئے یہ اتنا dominant ہو جاتا ہے یہ فیصلوں کے حوالے سے dominant ہو جائے کہ وہ کریں جو ہم کہہ رہے ہیں practical politics اور چیز ہوتی ہے اور actually social media politics اور چیز ہوتی ہے دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو support کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ جو ہے وہ social media کی بات ہی مانی جائے کیونکہ جب آپ نے کمروں میں بیٹھ کے negotiate کرنا ہوتا ہے نا تو اس میں social media کا trend نہیں دیکھا جاتا کہ اس پر trend کون سا چل رہا ہے یا social media opinion کیا بن رہا ہے وہ ground realities کو دیکھا جاتا ہے آگے چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ذریعہ کا کہنا ہے کہ امران خان کو بہتر مشورے کی ضرورت ہے ایسے تجاج اور دھنے کے لئے ناصر 24 نومبر کا انتخاب جلدبازی میں کیا گیا ہے اس میں security کے علاوہ logistic کے بھی کئی مسائل ہیں ڈی چاک پر دھنے میں حصہ لینے والے مظاہرین کی تعداد ایک ظاہر ہونے کے باوجود انہیں کھانا کیسے دیا جائے گا washrooms کا کیا انتظام ہوگا جب security والے ڈی چاک پر آپ کی آمد روکنے کے لئے بیٹھے ہو تو ایسے میں logistic بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ذریعہ کا کہنا ہے کہ امران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے اتجاج سے ناصر بشرا بی بی کے دوبارہ گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس سے امران خان کے جیل میں قیام کو بھی طول ملے گا امران خان کو پہلے ہی عدالتوں سے کئی مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے معاملات کے آگے بڑھتے ہی اگر انہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا بھی دی جاتی ہے تو چند ماہ میں انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے ذریعہ کا کہنا ہے کہ یہ امران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آخری کیسہ اور شکایات کے باوجود عدالتیں ہمیں ریلیف دے رہی ہیں ایک رینوما نے دنیو سے باتشید کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ اسٹابلشمنٹ امران خان سے رابطہ کر لیتی تو ایسا کوئی اتجاج نہ ہوتا سو now you can understand کہ ایک تھوڑی سی ambiguity ہے بیچ میں اب اگر میں انسار رباسی صاحب کی سٹوری کے ساتھ جاؤں جو وہ یہ دے رہے ہیں کہ جناب لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہے اگر لیڈرشپ بھی زیادہ خوش نہیں ہے تو اتجاج کو سکسیسفل کس طرح بنایا جائے گا ظاہری بات ہے on ground امران خان صاحب اندر ہیں ٹھیک ہے on ground جو ہے وہ تو اسی لیڈرشپ نے معاملات کو سنبھالنا ہے تو وہ کس طرح سنبھالا جائے گا اور یہ حقیقت ہے دیکھئے یہ بالکل یہ practical بات ہے کہ اگر آپ نے اگر لاکھوں کو بٹھانا ہے تو بٹھانا ہے تو وہاں پہ ٹینٹ بھی لگیں گے وہاں پہ باتھرومز بھی بریں گے بریانیاں بھی آئیں گی کھانا بھی آئے گا دیچکے بھی آئیں گے سارا کچھ ہوگا وہ سب کچھ جو ہم نے دو دار چودہ میں دیکھا ہے تو اگر یہ سب کچھ آپ نے پروائیڈ نہ کیا تو لوگ کس طرح بیٹھیں گا اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ڈیٹ ہے چوبیس نومبر چوبیس نومبر کا مطلب ہے کہ سردی اسلامباد میں آہستہ آہستہ سردیاں آ رہی ہیں آ چکی ہیں ملکہ تو یہ آہستہ آہستہ پرابلم جو ہے اور بھی آپ کے لئے مشکل ہوتی جائے گی لیکن میں جس طرح اس کے پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ اس کی پرائیم ریزن جو ہے وہ کچھ اور ہے یہ اس وقت اس احتجاج کی خاص طور پر چوبیس نومبر کی ڈیٹ کو جو چوز کرنا ہے اس کی ریزن اور ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے لئے یہ ٹائم بڑا کروشل ہے یہ نومبر نومبر تو خیر اب ختم ہو جائے گا جب چوبیس نومبر آئے گا مطلب ایک ہفتہ ہی دور ہوں گے تو ڈیسیمبر اور جنوری مین مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل پلاتفارمز کے اوپر مطلب نیو یورک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ گارڈین ان سب روائٹرز ان سب انٹرنیشنل پلاتفارمز کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کے اس اتجاج کو ریجسٹر کروانا ٹھیک ہے اور ایک اور بات میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ you have to be very very careful کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو جائے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس میں جانی نقصان ہو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو کیونکہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے نا کوئی ایک غلط مس کالکولیشنز جو ہے نا وہ بڑا جانی نقصان کر سکتی ہے اور کچھ نہیں تو کبھی کبھی third players جو ہوتے ہیں outside players جو ہوتے ہیں وہ اس situation کو ignite کرنے کے لیے بھی اپنا رول ادا کر دیتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں تخریب کاری کر سکتے ہیں so please be very careful all sides ہم لوگ ویسی اس وقت ایک بڑے critical atmosphere میں سے گزرے ہیں خاص طور پر اگر آپ چائنیز کو دیکھیں جس طرح چائنیز کو target کیا گیا ہے پیچھے چند مہینوں میں تو اس میں وہ کونسی forces ہیں وہ ایسی ہی forces ہیں جو basically پاکستان کے اندر جو ہے وہ افراتفری پھلانا چاہتی ہیں so please be very careful کہ آپ اگر جہیں بھی اعتجاج کرنا آپ کا حق ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اعتجاج نہ کریں آپ کا right ہے لیکن اعتجاج کریں تو security کا بھی براہم اربانی خیال ضرور رکھے گا airway نے یہ report کیا ہے کہ جی بشرا بی بی نے پاکستان طریقہ انصاف کے عراقی نے پنجاب اسیمڈی کو کل جو ہے وہ پشاور طلب کر لیا ہے اور ملاقات میں جو ہے وہ basically چوبیس نومبر کے اعتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ باتچیت ہوگی پنجاب جو ہے وہ نسبتاً اگر آپ دیکھیں تو تمام تر جو concentration رہی ہے وہ رہی ہے towards خیبر پختونخواہ کہ خیبر پختونخواہ سے جو ہے وہ زیادہ تعداد میں لوگ آئیں logistically obviously وہاں پہ support ہے voter base بھی وہاں پہ موجود ہے یہ نہیں ہے کہ voter base پنجاب میں نہیں ہے لیکن logistically اس کو جو ہے نا success story میں convert نہیں کیا جا سکا ہے اور جتنے بڑے قافلے پنجاب سے آنے چاہیے تھے فواد چوزی صاحب کی actually میں بات سن رہا تھا کہ ایک talk show کے اندر ایک دو دن پہلے وہ بات کرتا بڑی انہوں نے important بات کی انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے نا تو اس میں لاہور سے وہ ignite ہوتی ہے تو لاہور اگر سویاو ہے اور لاہور اگر بیچ میں لاہور تو ویسے آج کل کھانگ رہا ہے سویا دریو ہے آج کل تو کھانس رہا ہے لاہور لیکن جب تک لاہور بیچ میں پارٹسپیٹی کرے گا تب تک بات نہیں بنے گی دوسرا ایک اور خبر نصر جوید صاحب جو ہے وہ ایک show میں آئے تھے senior journalist ہیں انہوں نے ایک بڑی important بات کی انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ 24 تاریخ سے پہلے شاید شاید انہوں نے شاید کا لفظ استعمال کیا کہ شاید جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے کوئی فیصلہ سامنے آ جائے اب اگر جنرل فیض کے حوالے سے کوئی فیصلہ سامنے آ گیا تو ازین میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے آئیس پی آر نے جو پریس لیز جاری کی تھی اور جنرل فیض کے حوالے سے جو بھی ہمارے پاس information آئی ہے اس کے اندر ان کے سیاسی معاملات کے اندر جو interferences ہیں یا جو ان کا کردار ہے وہ اس کے اندر mention تھا تو بہت سے لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ جو اعتجاج وغیرہ ہو رہا ہے یہ اس connection کو ختم کرنے کے لئے بھی ہو رہا ہے کہ کہیں جنرل فیض کے حوالے سے ہونے والی کاروئی کے چھینٹے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر نہ آ جائیں گی اس بات کا بھی شک ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ مناقات ہوگی اللہ حافظ